اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو عظیم مسلمان بادشاہ شاہ فیصل کی ایمان افروز داستان حقیقت کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سازش کر کے شہید کیا گیا شاہ فیصل بن عبدالعزیز 1906 میں سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں پیدا ہوئے وہ اپنے والد کے تیسرے بڑے بیٹے تھے جس روز وہ پیدا ہوئے اسی روز ان کے ایک بڑے سوتیلے بھائی سعود بن عبدالعزیز کی بھی پیدائش ہوئی تھی دونوں کی پیدائش میں محض تیس منٹ کا وقفہ تھا شاہ فیصل کی والدہ کا نام طرفہ بنت شیخ تھا وہ مشہور سعودی عالم دین عبداللہ عن اللطیف کی بیٹی تھی جو محمد بن عبدالوحاب جن کے پاس سے وحابی فرقے کی شروعات ہوئی ان کے اولاد میں سے تھے ان کی پیدائش کی خوشی میں ریاض میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی ساتھ میں روز ان کے نانا نے قئی دمبے زبا کر کے شہر بھر کی دعوت کی یہ شاہ فیصل کا عقیقہ تھا عقیقہ کی تقریب میں شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کا نام فیصل رکھا یہ نام ان کے پردادہ کے نام پر رکھا گیا تھا شاہ عبدالعزیز کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے شاہ فیصل بھی اپنے پردادہ جیسی صلاحیتیں پیدا کریں شاہ عبدالعزیز ابھی چھ ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ اس دارفانی سے کوچھ کر گئی اس لیے ان کے نانا نہیں انہیں پالا نانا کے گھر میں ایک مسجد تھی جہاں بچے قرآن پڑھنے آیا کرتے تھے یہ بچے مسجد کے سہن میں بیٹھ کر پڑھتے تھے اور ان کے استاد زمین پر قلم سے لکھتے تھے اور بچے اس کی نقل کر لیتے تھے اس دور میں عربوں کے پاس جدید سہولتیں نہیں تھی وہ سہرہ کے بددو تھے کتابوں کاپیوں کاغذ یا بلیک بورڈ وغیرہ کا ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا اس لیے شاہ فیصل کی تربیت بھی اسی حالت میں کی گئی عرب ترقی کی دوڑ میں بھلے ہی پیچھے تھے لیکن جنگی مہارت میں ان کا کوئی سانی نہیں تھا وہ اپنے وطن اور مذہب کے لیے سردھڑ کی بازی لگا دیتے تھے شاہ فیصل کے والد شاہ عبدالعزیز بھی بہت بڑے جنگ جو تھے انہوں نے جلاوطنی کی زندگی چھوڑ کر صرف مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ عرب واپس آ کر اپنے والدین کی سلطنت دوبارہ حاصل کی اب وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنی طرح کا جامباز اور بہادر بنانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے شاہ فیصل کی جنگی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہیں بچپن سے قرآن پاک اور مذہبی علوم کے علاوہ سخت جنگی تربیت بھی دی گئی وہ رزانہ صبح ہونے سے دو گھنٹے پہلے اٹھ کر برز شروع کر دیتے تھے انہیں تیر، تلوار اور مندوکوں سے لڑنا سکھایا گیا جلد ہی وہ بہترین نشانباز بن گئے وہ اتنے سخت جان ہو گئے تھے کہ گھوڑے پر زین کسے بغیر گھنٹوں سواری کر سکتے تھے سہرا کی تپتی ریت اور سخت پتریلی جگہوں پر بھی ننگے پاؤں پیدل چل سکتے تھے سخت گرمی میں بھی بہت دیر تک بھوکے پیاسے رہ سکتے تھے شاہ فیصل نے صرف دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا جب وہ حفظ بن گئے تو اس خوشی میں ان کے والد نے ریاض میں جشن ملایا شاہ فیصل ایک گھوڑے پر بیٹھ کر پورے شہر میں گھومتے رہے ان کے ساتھی طلبہ اور قبیلے کے لوگ تلوارے لے کر گھوڑے کے سامنے رکس کرتے رہے شہر کے لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہر کسی کی کوشش تھی کہ وہ شہزادے کے پاس پہنچ کر انہیں مبارک بات دے پھر شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ ان کے لئے دعا کریں اور کامیابیوں کی دعا بھی کی شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کو انعام میں جو پیسے دیئے وہ انہوں نے اپنے استاد کو دے دیئے کیونکہ وہی اس انعام کے صحیح حق دار تھے جب شاہ فیصل گیارہ برس کے ہوئے تو ان کے والد نے ان کی تعلیم میں دلچسپی کو دیکھتے ہوئے انہیں مغربی تعلیم دلوانا شروع کر دی شاہ فیصل کو انگریزی پڑھانے کے لئے استاد مقرر کیا گیا اس استاد کی مدد سے شاہ فیصل نے دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانا انہیں جلد ہی انگریزی زبان پر بھی عبور حاصل ہو گیا کیونکہ وہ بہت ہوشیار اور ذہین تھے پہلی جنگ عظیم کے بعد شاہ عبدالعزیز نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر لندن بھیجا وہ چاہتے تھے کہ شہزادہ دنیا گھومے اور اس بارے میں علم حاصل کرے کہ اپنی سلطنت کو فائدہ کیسے پہنچانا ہے شاہ فیصل تب محض تیرہ برس کے تھے جب وہ لندن گئے لندن برطانیہ کا دارالحکومت تھا جو کہ اپنے وقت کی سپر پاور تھی برطانوی سلطنت میں تو سورج گروب نہیں ہوتا تھا شاہ فیصل نے لندن اور برطانیہ کے کئی علاقے گھومے پھرے انہوں نے اس ملک کی ترقی دیکھ کر فیصلہ کیا کہ ایک روز وہ سعودی عرب کو بھی ایسا ہی ترقی آفتہ ملک بنا دیں گے شاہ فیصل نے جو جنگی ٹریننگ حاصل کی تھی اسے عزمانے کا موقع انہیں جلد ہی مل گیا پہلی جنگ عظیم جو کہ 1914 سے 1918 تک جاری رہی اس میں ترق اسمانی خلافت کو شکست ہوئی اور سلطنت کے بھی ٹکڑے ہو گئے کمال اتا ترق نے خلافت کو ختم کر کے جدید ترق ریاست قائم کر دی پہلی جنگ عظیم میں ترقوں کی شکست کی ایک بڑی وجہ اجاز مقدس کے عرب حاکم شریف مکہ حسین بن علی کی بغاوت اس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کے ایجنٹ لانس آف اریبیا کے ساتھ مل کر ترقوں سے بغاوت کی تھی اس طرح ترقوں کی پیٹھ میں خنجر گھومتیا گیا یہ شخص خود مسلمانوں کا خلیفہ بننا چاہتا تھا برطانیہ بھی اسی سے ہی حلف لینا چاہتا تھا کیونکہ اس طرح وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے کنٹرول میں لاسکتا تھا لیکن مسلمان ترکوں کے غدار اور انگریزوں کے ایک ایجنٹ کو کسی طور بھی اپنا خلیفہ ماننے پر تیار ہی نہیں تھے پہلی جنگ عظیم کے بعد جہاں ہندوستانی مسلمانوں نے ترکی کی خلافت بچانے کے لیے تحریک خلافت شروع کی وہیں شاہ عبدالعزیز نے جالی خلیفہ شریف مکہ سے دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز نے بھی عثمانی ترکوں سے بغاوت کی تھی یہ الزام بلکل غلط ہے عثمانی ترک شاہ عبدالعزیز اور ان کے خاندان کے شروع سے ہی بدترین دشمن رہے اٹھارویں صدی سے ہی ان کے درمیان جنگ و جدل کا سلسلہ جاری تھا آل سعود نے کبھی بھی عثمانیوں کی بالا دستی قبول نہیں کی تھی اور کبھی ان کے ماتحد بھی نہیں رہنا چاہتے تھے یہ سچ ہے کہ وہ عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کے اتحادی تھے اور ان سے اسلحہ بھی لیتے تھے لیکن برطانی عاشہ عبدالعزیز سے زیادہ ہاشمیوں کے اتحادی تھا جب آل سعود ہاشمیوں سے جنگ چھیڑتے تھے تو برطانیہ ان کے اسلحہ روک لیتا تھا ویسے بھی عثمانیوں کو دھوکہ تو شریف مکہ اور ان کے ہاشمی خاندان نے دیا تھا ان کا خاندان عثمانی ترکوں سے وفاداری کا حلف اٹھا چکا تھا اور سینکڑوں برس سے عثمانیوں کے ماتحد تھا لیکن شریف مکہ نے انیس سولہ میں عثمانیوں سے بغاوت کی تھی حاشمی اور آل سعود کے درمیان دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شریف مکہ نے آل سعود کی حج پر پومندی لگا دی تھی آل سعود کی سلطنت جسے نجت کی سلطنت کہا جاتا ہے اس میں رہنے والا کوئی شخص حج نہیں کر سکتا تھا اس لیے شاہ عبدالعزیز نے حاشمیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا انہوں نے امت مسلمہ کو ایک پیغام بھی جاری کیا جس میں لکھا تھا کہ شریف مکہ اپنے ریایہ پر ظلم کرتے اس لیے وہ خلافت کے اہل نہیں ہیں آل سعود امت مسلمہ کی طرف سے شریف مکہ کی ناجائز اور ظالمانہ خلافت کا تختہ اُلٹ دیں گے یہ پیغام ان کے بیٹے شاہ فیصل کی مبارک ہاتھوں سے تحریر کیا گیا شاہ فیصل اس وقت تک اپنی سفارتی اور جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے ایک طرف تیرہ برس کی عمر میں لندن جا کر انہوں نے برطانیہ کو حاشمیوں کی مدد سے روک دیا تھا پھر چار برس بعد سترہ برس کی عمر میں انہوں نے حجاز کی حاشمی سلطنت کے جنوب میں اسیر کی سلطنت پر چھ ہزار جوانوں کے ساتھ حملہ کیا تھا نوجوان شاہ فیصل کی یہ مہم شاندار کامیابی سے ہم کنار ہوئی انہوں نے اسیر کو فتح کر کے اپنے والد کی سلطنت کا حصہ بنا لیا انیس سو چوبیس میں آل سعود کے لشکر حجاز مقدس میں داخل ہو گئے اور جلد ہی مکہ اور مدینہ پر ان کے پرچم لہرانے لگے شریف مکہ فرار ہو کر اردن چلا گیا پھر عرب فوج نے جدہ کا محاصرہ کر لیا شاہ عبدالعزیز نے اس محاصرے کی کمان خود کی جبکہ شاہ فیصل اپنے والد کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے جدہ میں مسہور حاشمیوں نے ایک سال کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈال لیے یوں شریف مکہ کی جالی خلافت اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی شاہ عبدالعزیز چاہتے تو حجاز مقدس ملنے کے بعد خلیفہ بن سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے شاہ فیصل کو حجاز مقدس کا گورنر مقرر کیا شاہ فیصل نے گورنر کی حیثیت سے حاشمی دور میں رائج بدتوں کا خاتمہ کر کے حجاز مقدس کا اسلامی تشخص بحال کیا جو آج بھی قائم ہے حاشمی دور میں مصر سے ہر سال غلاف کعبہ تیار کر کے مکہ بھیجا جاتا مصری لوگ ناچتے گاتے ہوئے یہ غلاف لے کر کعبہ تک پہنچتے شاہ فیصل نے اس بدت کا خاتمہ کر کے غلاف کعبہ کی تیاری کا کام حجاز میں ہی شروع کروا دیا انیس سو بتیس میں شاہ عبدالعزیز نے اپنی سلطنت کو سعودی عرب کا نام دے دیا حجاز میں شاہ فیصل نے گورنر کی حیثیت سے حجاز مقدس کی سعودی سلطنت میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور الہاق کے دستاویز پر سائن کر دیئے ناظرین اکرام شاہ فیصل سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی مقرر ہوئے اس حیثیت سے انہوں نے روس کا بھی دورہ کیا تھا اور وہاں دیکھا تھا کہ کیسے تیل کی دولت سے روس دولت سمیت رہا ہے وہ اپنے ملک کو بھی ایسی دولت سے مالا مال کرنا چاہتے تھے انہیں معلوم تھا کہ ان کے ملک میں تیل کی بہت سے زخیریں موجود ہیں لیکن کوئی تلاش کرنے والا نہیں ہے شاہ فیصل کے کہنے پر ان کے والد شاہ عبدالعزیز نے امریکی کمپنیوں کو سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر تیل کے ٹھیکے دیئے ان میں سب سے بڑی کمپنی امریکہ کی سٹینڈرڈ آئل آف کیلیفونیا تھی اس کمپنی نے 1933 میں سعودی عرب سے تیل کی تلاش کا معاہدہ کیا اس کمپنی نے کئی برس کی کوششوں کے بعد 1938 میں دماغ میں تیل کا زخیرہ دریافت کر لیا تیل کے دریافت سے سعودی عرب کو بے تہاشا دولت ملی جسے آل سعود مالا مال ہو گئے اس دولت کی وجہ سے شاہی خاندان کے کچھ لوگ ایش و عشرت میں پڑ گئے لیکن شاہ فیصل ایش و عشرت کے قریب بھی نہیں گئے وہ شراب و شباب سے دور رہتے تھے انہوں نے کبھی نماز نہیں قضا کی تھی ان میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور وہ نمود و نمائش سے دور رہتے تھے ان کی کردار کشی کے لیے جھوٹی کہانیاں بنائی گئی لیکن یہ کبھی ثاوت نہیں ہوئی شاہ فیصل وزیر خارجہ کے طور پر ایک بار ہندوستان بھی آئے تھے اور کراچی میں وہ قائد آزم سے بھی ملے تھے شاہ فیصل نے پاکستان کے قیام کی مکمل حمایت بھی کی تھی وہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا چاہتے تھے ان کی تجربہ کار نظروں نے دیکھ لیا تھا کہ عالمی طاقتیں فلسطین میں یہودی لیاست قائم کرنا چاہتی ہیں شاہ فیصل نے اس کی بھرپور مخالفت کی وہ اسلامی دنیا کی پہلی بڑی شخصیت تھے جس نے یہ بھانپ لیا تھا کہ امریکہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا اگرچہ ان کے والد شاہ عبدالعزیز امریکہ کے ساتھ دوستی بڑھا رہے تھے اور سعودی عرب میں انہیں فوجی اڈے بھی دے رہے تھے شاہ فیصل بھی اپنے والد کی وجہ سے کھل کر امریکہ کی مخالفت نہیں کر سکے لیکن وہ دب لفظوں میں احتجاج ضرور کرتے تھے لیکن ایک موقع پر انہوں نے امریکہ پر اعتماد کرنے کی گلتی کر لی پھر یہ گلتی انہیں بہت مہنگی پڑی اس گلتی کے بارے میں جاننے کے لیے شاہ فیصل کی اگلی قسط کا انتظار کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دنیا کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر اور ان کے اتحادی مسلمینی کے بارے میں جاننے کے لیے آخر میں موجود لنکس پر پلک کریں